بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کا سی فور آئی سسٹم کیا ہے اور پاکستان کی تینوں افواج اس سسٹم کو کس طرح سے بہتر بنا رکھی ہیں خاص طور پر بھارت کے دماؤں ہتھیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی طرف سے سی فور آئی سسٹم کو کم بجٹ میں رہ کر کس طرح سے مضبوط اور بہتر بنایا جا رکھا ہے آج ان دماؤں باتوں کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس سی فور آئی سسٹم پر اور بنا دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیجر اصل میں ہے کیا سی فور آئی سسٹم کو اگر تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ایکوریٹ سیچویشنل اویرنس سسٹم ہے جو فوری ریسپونس اور موسر رد عمل کی سہولت پراہم کرتا ہے اس کی تشریح اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی آرمی کے پاس موجود سسٹم کی بنیادی ٹیکنالوجی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملکی دفاعی سسٹم کی رینج اور اس کو جامعہ سسٹم بنانے کا سہرہ سی فور آئی کے سر پر ہی ہے ہارڈوئر اور ساوٹوئر پیکجز کے تال میل سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹلائز محارت حاصل کرنا بھی سی فور آئی ہے مختلف سسٹم کو اپلیکیشنز کی مدد سے کمانڈ کے ساتھ جوڑنا اور ایک ٹیکٹیکل بلڈنگ بلوک بنانا یہ تمام سی فور آئی سسٹم کے زمرے میں ہی آتا ہے سی فور آئی سسٹم کی بدولت ہی زمینی افواج مختلف نظام کے ذریعے بڑے پیمانے پر ڈاٹا درست اور صحیح طریقے سے دوسری افواج جیسا کہ ائر فورس اور نیوی تک پہنچا سکتی ہیں اس کے بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں جن میں کمپیوٹر معاصلات کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انٹیلیجنس اور دوسرے بہت سے ذریعے اور مجودہ حالات میں ایسے سسٹم کے بینہ انتہائی طاقتور دشمن کا مقابلہ کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے جدید ترین لڑاکہ تیارے اور دیگر جدید ترین ہتھیار خاص طور پر مغرب سے حاصل کیے گئے ہتھیار بھارتی طاقت کے مقابلے میں بہت زیادہ محدود ہیں تاہم جدید جنگ کی نوعیت یہ ہے کہ ایسے ہتھیاروں کو اکٹھا کرنے سے زیادہ کم ہتھیاروں سے ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے بلکہ اس کا فائدہ جیسا کہ اضافی سٹرائکنگ رینج ہدف کا زیادہ سے زیادہ پتہ لگانا اور حالات سے آگاہی حاصل کرنا ہے پاکستان مذکورہ بالا ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان اپنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور جسوسی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے زمینی، سمندری، فضائی اور خلائی پلیٹ فارمز میں موجود اپنی احساسوں کو نہ صرف بہتر بنا رہا ہے بلکہ ان میں سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے سب سے پہلے اگر ائر میری ٹائم کو دیکھا جائے تو پاکستان ائر فورس نے 1999 میں ایک روڈار کی ویوز کو تفسویری خاکے میں تبدیل کرنے کا قدم اٹھایا تھا اور اب یہ سسٹم پاکستان ائر فورس کے ائر بورن ارلی وارننگ انڈ کنٹرول ائر کراپس میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ لینڈ اور سی بیس ریڈار جو کہ پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے پاس موجود ہیں ان کو بھی جدید صلاحیتوں سے لیس کیا گیا ہے اس سب کے علاوہ پاکستان اپنے ڈرونز کو جدید بنا رکھا ہے پاکستان کی آرم فورسز اس وقت دو نئی قسم کے میڈیم ایلٹیٹیوٹ اور لانگ انڈرنس کے حامل انمین ایریل وہیکل استعمال کر رکھی ہیں ان میں شاہ پار ٹو جس کو نیشنل انجینرنگ انڈ سائنٹیفک کمیشن کی طرف سے ڈیویلپ کیا گیا تھا وہ بھی موجود ہے جو کہ 1.5 ٹن وزنی ڈرون ہے پاکستان کی طرف سے اپنے ان ڈرونز میں بیلڈنگ ریال ٹائم ویجول فیڈ کی گئی ہیں پاکستان کے نوٹیبل ڈرون فالکو اور شاخ پر ہیں جن کو الیکٹرو آپٹیکل ٹورٹ سے لیس کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں مقامی طور پر بنائے گئے ڈرونز کی صلاحیتیں لیمٹیڈ ہی ہیں جیسے کہ یہ پیلوڈ کم کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیونڈ لائنڈ آف سائٹ یعنی بیلو ایس کمیونکیشن سسٹم سے بھی آ رہی ہیں پاکستان کے ڈرونز کو گراؤنڈ سٹیشن سے اگر کنٹرول کیا جائے تو یہ دو سو اسی کلومیٹر کے دائرے میں رہ کر ہی آپریٹ کیے جا سکتے ہیں جبکہ سیٹیلائیڈ کمیونکیشن کے حامل ڈرونز ایک ہزار کلومیٹر تک کنٹرول سسٹم سے دور جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے اپنے ان ڈرونز کو نہ صرف بہتر بنایا جا رہا ہے بلکہ ان ڈرونز کو بورڈر منیٹرنگ اور سرویلنس کے لیے بھی جدید میپنگ سے لیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے اپنے ڈرونز اور امیرجنگ انٹیلیجنس کو فوال کرنے کے لیے سیٹیلائٹ خلا میں بھیجے جا رہے ہیں اب بھی حال ہی میں پاکستان ائر فورس کی طرف سے سپیس کمانڈ کنٹرول سسٹم کا قیام عمل میں لائے گیا پاکستان ائر فورس کی طرف سے ایک مربوط نظام قائم کیا گیا ہے جو پاکستان کے ملٹری سیٹیلائٹ کو بہتر طریقے سے آپریٹ کرنے میں مدد دے گا اس کے علاوہ سیٹ کم کی مدد سے پاکستان کے شاہ پار ٹو اور پاکستان ائر فورس کے یو اے ویز کو سیٹیلائٹ کنٹرول سسٹم سے لائز کیا جائے گا پاک سیٹ ایم ایم ون آر سی کو اسی مقصد کے لیے خلاب میں بھیجا گیا تھا اور پاکستان آئندہ آنے والے وقت میں ممکنہ طور پر سیٹ کم ڈرون استعمال کر سکتا ہے اس سے نہ صرف پاکستان کی سرحدی نگرانی وسیع ہوگی بلکہ دشمن کے علاقے تک جانے کی بھی یہ ڈرون صلاحیت حاصل کر لیں گے پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بھی انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہا ہے اور پاکستان آرمی کی درف سے کچھ ایسے ریبورٹس منظر عام پر آ بھی چکے ہیں کہ جو ریڈیو کنٹرول ریبورٹس ہیں اور ان کو ایسی جگہوں پر میشن سر انجام دینے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے کہ جہاں پر ایک ملٹری پرسن یا پھر سولجر کو بھیجنا یا تو خطرناک ہو سکتا ہے یا پھر ناممکن ہو سکتا ہے کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تینوں فورسز اس معاملے میں جدید کاری کی طرف گامزن ہیں کیونکہ یہ فورسز جانتی ہیں کہ اپنے سے بڑے دشمن کو اگر شکیست دینی ہے تو کم بجٹ میں رہ کر پاس مجود ہتھیاروں کو ہی بہتر انداز میں آپریٹ کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ملکی دفاعی سسٹمز کی رینج اور اس کو جامعہ سسٹم بنانے کا سہرہ سی فور آئی کے سر پر ہی ہے ہارڈ ویر اور ساوٹ ویر پیکجز کے تال میل سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹلائز محارت حاصل کرنا بھی سی فور آئی ہے مختلف سسٹمز کو اپلیکیشنز کی مدد سے کمانڈ کے ساتھ جوڑنا اور ایک ٹیکٹیکل بیلڈنگ بلوگ بنانا یہ تمام سی فور آئی سسٹم کے زمرے میں ہی آتا ہے پاکستان اپنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور جسوسی کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے زمینی، سمندری، فضائی اور خلائی پلیٹ فارمز میں موجود اپنی اساسوں کو نہ صرف بہتر بنا رکھا ہے بلکہ ان میں سرمایہ کاری بھی کر رکھا ہے سی فور آئی سسٹم کی بدولت ہی زمینی افواج مختلف نظام کے ذریعے بڑے پیمانے پر ڈاٹا درست اور صحیح طریقے سے دوسری افواج جیسا کہ ائر فورس اور نیوی تک پہنچا سکتی ہیں آج کی اپڈیئرز میں اتنا ہی مزید اپڈیئرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی